پاکستان کے اندر مہنگائی اس وقت روج پر ہے جب مجھے ہو رہا تھا کہ پارلیمنٹ کو ہوا کیا ہے کس نے کوئی ماشاءاللہ لگیا ہے یا کس نے قبضہ کیا ملک پہ کس نے قبضہ کروا دیا تو جب میں نے پوچھا پتہ چھلا کہ جس پارلیمنٹ کو سیڈے والوں میں قرائے پی دیا ہے پارنفیس والوں کو ہمارے ملک میں ہر ادارہ قرائے پی ہے اور جب عمران خان آیا تھا تو اس نے اور شیخ حسین نے یہ کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کو بن کریں گے پارلیمنٹ فرٹیکلی بن ہو گیا آج پارلیمنٹ میں کوئی بھی یعنی یہاں تک کے وائش روم میں بند کیے گئی ہے کوئی کلر کوئی آکس کوئی کلا نہیں ہے اور اس وقت پاکستان کے بائیس پور عوام کی حق تلپی کی گئی ہے تو بدتیسمتی سے جب سے عمران خان آیا ہمارے ملک تو ویسے بھی قرائے پہ حاضر ہے یعنی یہ موجودوں کو عمرانوں نے اور ہماری اداروں نے پورا ملک کو قرائے پہ لگا دیا ہے اور ابھی کوئی بھی دنیا میں رینٹ کے لیے پاکستان کو چاہیے تو پاکستان مل جائے گا کیونکہ آج جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ سارا ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے جی بالکل دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ جو آپ کا ایک بہت سپریم ادارہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا پارلیمنٹ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ قرائے پہ دی گئی ہو ویسے تو وزیراعظم ہاؤس کے حوالے سے بھی ہم نے سناتا کہ آپ کبھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں یونیورسٹری بنائیں گے کبھی کیا کہتے تھے ایک دفعہ یہ بھی بات آئی کہ اس کو قرائے پہ کیوں نہ چڑھا دیں مطلب دے دیتے ہیں کسی کو رنٹ پہ کیا ہے مطلب کوئی اس کو ہوتل کے طور پہ چلائے یا کسی اور طریقے سے چلائے ٹھیک ہے یار میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر مشکلات ہیں سارا کچھ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسی اخیر آئی بھی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو رنٹ پہ چڑھا دیں حد ہوتی ہے عمران خان صاحب جو یقین کرے میں کہتا ہوں کہ یار بس اب مزید کوشش کروں گا کہ نہ کروں لوگ کیونکہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ یار بہت زیادہ کرٹی سائز کرتے ہیں عمران خان صاحب کو مطلب ہم نے موٹر ویگ گریوی رکھ دی ہم نے ائرپورٹس گریوی رکھ دیئے ہم نے مطلب سرکاری بلڈنگز جو ہے بہت ساری ریڈیو پاکستان کو ہم بیچ رہے تھے وہ تو شاید ابھی بج گئی انہوں نے بہت زیادہ واویلہ کیا تو ان کی جو بلڈنگ تھی مین کانسٹیوشن ایوینیو کے اوپر بہت خوبصورت لوکیشن پہ ہے وہ بج گئی ہم نے پارلیمنٹ کو کہتے ہو کہ یار آپ پاکستانیوں کا بلا کریں تو اور بہت سارے رستے ہیں یقین کریں کہ بہت سارے رستے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی میں آپ عوام کا درد دل میں رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہاں ہاں میں نے ان کے ساتھ کڑا ہونا اور ان کے مسائل کو حل کرنا میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسن مسائل کوئی عملان خان پانچ سال یا چار سال میں حل کر دیں گے لیکن ایک ڈائریکشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں آپ کا ایک کام ہے کہ گالم گلوچ کرنا آپ نے پانچ سیکٹریز جو فائننس کیتے ان کو آپ نے چینج کیا چار آپ نے فائننس کے منسٹر جو ہیں وہ آپ نے چینج کر دیئے اور اس طریقے سے آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں فچا کیا ہے مطلب آپ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کوئے کو ساف کر رہے ہیں اس میں سے کتہ نہیں نکال رہے ہیں اور پانی کے ڈول ہیں جو آپ نکالتے جا رہے ہیں مطلب کونسی جگہ ہے جو آپ نے گروی نہ رکھوائی ہو جس کے اوپر آپ نے کوئی ایف نائن پارک تک آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو بھی کسی کو گروی دے لیتے چائنیز کے ساتھ بات ہو رہی تھی اگر وہ پیسے ہم مواپس نہیں کریں گے تو وہ جا کے مطلب ان کے پاس اتنی بڑی لے کہ یہ والی چیزیں ہمیں مطلب افسوس ہوتا ہے کہ لوگ پھر ہمارے اوپر ایک جسے کہتے ہیں کہ جوکس بناتے ہیں ہمارا مزاک اڑاتے ہیں اور وہ غلط بھی نہیں ہوتا سپیشلی ہمارے کچھ ہندوستان کے دوست بات کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو برا لگتا ہے آپ کے ملک کی حوالے سے جو مرضی ہم کہہ دیں لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ بات آپ کو بری لگتی ہے لیکن جب آپ اس طرح کے کام کریں گے کہ پارلیمنٹ کی بیلڈنگ آپ فارن آفیس کو رنٹ پہ دے رہے ہیں یار فارن آفیس کی بیلڈنگ آپ کیا سرینہ ہوتیل کو رنٹ پہ دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ دیوار لگتی ہے ان کی ان کے چلو کسی پارکنگ کے طور پر وہ لوگ استعمال کرنے کیونکہ آل لڑی ان کے پاس پارکنگ کا بڑا ایشو ہوتا ہے تو کون سا طریقہ ہے کیا ملک اسی طریقے سے چلائے جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں زندہ قوم ہے ہمیں یہ بات میں بچپن سے سنتا ہوں زندہ ہم زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان 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 تو یار کیا بنا رہے وہ آپ مطلب آئی ایم ایف کے سامنے آپ نے پورا پاکستان یقین کریں کہ پلیٹ میں رکھا ہوا ہے اور کتنی بڑی اماؤنٹ ہے یار مطلب یہ تو جو آپ کے اردگیر بیٹے ہوئے نا جتنے بھی بیٹے ہوئے وہ خسرو بختیار ہو وہ جائنگیر ترین ہو وہ یہ شام مد قریشی ہو وہ علیم خان ہو یا وہ دوسرے تیسرے ہو یقین کریں یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پانچے عرب ڈالر تو یہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ یہ جیبے جارنگے تو ان کے پاس موجود ہے ایسا نہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں بے تہاشہ دولت ہے ان لوگ کے پاس لیکن وجہ کیا ہے آپ کرتے آپ کر کیا رہے ہیں آپ اس ملک کو جس کے اوپر آپ کہتے ہیں جی کل بھی تقریر کر رہے تھے کہتے ہیں یہ یوت جو ہے میری مثالیں دیا کریں گے کہ ایک بندہ آیا تھا اور وہ پتہ نہیں کس کے سامنے کڑا ہوا تھا اب بے یار پتہ ہے میں بندہ آیا بندہ آیا اور اس نے پورے پاکستان کو بندر کی طرح نچا کے رکھا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں جو بات آپ کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیسے پیسے لوں گا وہ نہیں کیے نہ آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے عوام سے روٹی چین لی آپ نے عوام کو زلیل اور خوار کیا آپ روزانہ مہنگائی کا باوم جو ہے وہ یقین کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اس عوام کے اوپر گراتے ہیں اور اب باتیں آپ مجھے سنا رہے ہوتے ہیں مدینہ کی ریاست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مطلب جنگ احد میں یہ جنگ بدر میں وہ مطلب مثال ہے آپ مجھے یہ دیں رحمت اللہ العالمین آتارٹی آپ بناتے ہیں کر کے آ رہے ہیں ایک قوم جو آپ کے اوپر ان کا حق ہے کیونکہ آپ آئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ head of the state ہو تو جب آپ head of the state ہیں تو پھر یہ responsibility آپ کی بنتی ہے جب نواجلی کی حکومت تھی اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوتی تھی تو لوگ نواجلی کو گالی دیتے تھے نہ کہ کسی اور کو دیتے تھے زرداری صاحب کی تھی تو اس کو دیا دیا کرتے تھے ہاں لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بہتر رکھاتا حالات کو انہوں نے تو ماشاءاللہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی اس وقت روج پر ہے گیس کا بہران سار اٹھائے پھر رہا ہے اول تو گیس available ہی نہیں ہے آئی نہیں رہی ہے اور جن جن علاقوں میں اگر گیس محیق ہے بھی تو اس کا pressure اتنا کم ہے کہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے اس حد تک کم pressure ہے گیس کا کہ کھانا نہیں بن پاتا ایک وقت کا اینیویز جی حکومت جو ہے وہ already پاکستان کی عوام جو کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے مر رہے ہیں حکومت نے ان کو مارنے کا ایک اور پلان بنا لیا ہے اور وہ ہے جی ایک میری بجٹ کی صورت کے اندر دوائیوں کی اگر میں بات کروں medical facilities کی تو دوائیاں اتنی مہنگی ہیں شگر کی دوائی ہو blood pressure کی دوائی ہو غرض یہ کہ جان بچانے کی جتنی بھی دوائیاں ہو وہ عام آدمی کی دسترس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ان کی قیمتیں double triple ہو گئی ہیں ایسے میں اگر ہمیں حکومت کے یا حکومتی وزراء کے یہ بیانات سننے کو ملے کہ بھئی اگر قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو کونسا عذاب آ گیا ہے کونسی قیامت آ گئی ہے تو ایسے میں عوام کی پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیس بیس سالوں سے جو سرکاری ملازمین اپنی کرسیوں پر بیاجمان تھے تقریباً سترہ ہزار کے قریب ان کا فگر ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور ان کی بے روزگاری کے چکر میں وہ جو سترہ ہزار ملازمین ہیں وہ اسلام آباد کے اندر دھرنا دے رہے ہیں لیکن حکومت کی ناک پر حکومت کی کان پر کوئی جوتک نہیں رینگ رہی ہے یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک کے وزیر آزم ہے محترم عمران خان صاحب لیکن عمران خان صاحب کے کیا کہنے اتنے لکی وزیر آزم ہیں اتنے خوش قسمت وزیر آزم ہیں کہ ان سب چیزوں کے باوجود کوئی بھی سہوے ہو